حضرت ابراہیم مہمان نواز بڑے تھے سخی بڑے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سونی کر کے مسجہ کر کے خوبصورت کر کے تیار کر عزت کے ساتھ انر کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس احتمام سے کھانا کھلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے زبردست مہمان نواز تھے زبردست اپنے گھر کے چار دروازے بنائے ہوئے تھے چار اور فرماتے تھے میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں روٹیاں پکتی رہیں دنیا کھاتی رہیں دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلہ آئیں لوگ کھائیں یہ میری خواہش ہے روٹی کھلاو روٹی کھلاو روٹی کھلاو لنگر کھلاو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین مسلمان کون ہے تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پیل کرے اور کھانا زیادہ کھلائے کھانا کھلائے جو جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا طبیعت ہو کھانا کھلانے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ترقیب و ترہیم میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا ابراہیم یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے نا یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں آپ مہمان نوازی بڑی کرتے اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے نا ٹف حالات ان میں بھی مہمان نوازی کرتے ان میں بھی پانی پلاتے کھانا کھلاتے لوگوں کو اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے ہمارے نام پورا باب ہے حدیث پاک میں بخاری مسلم میں کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے دلوں میں کبھی گنجائش بان جائے نا دلوں میں تو جیبوں میں بھی اللہ بنائی دیتا ہے اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں لوگوں کے لیے اپنی طبیتوں میں گنجائش ہماری طبیتوں میں گنجائش نہیں ہوتی اللہ تعالی بعض بندوں کو نواز دیتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں کشادہ کریں اپنے دل کو سینے کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے نا ایک دفعہ کہت ہو گیا تھا تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ جاتے ہیں کئی دفعہ زیادہ لوگ آ جاتے ہیں اب وہ کہت کا زمانہ تھا بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی اناج ہی نہیں تھا تو مہمان زیادہ ہو گئے اب حضرت سارا جنابِ حاجرہ گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کی لائنے لگی ہوئی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا حضرت عقیم الامت نے اس کو لکھا ہے آپ نے نہ اس کو کچھ سامان بھیجا بوریاں بھیجی فرمایا یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بھردے بوریاں مہمان بڑے آگئے ہیں روٹی کھلائی رہی ہیں لوگوں کو حضرت عبراہیم نے وہ چند بوریاں اپنی اس مصری دوست کی طرف بھیجیں کہ گندم کی بھردو مہمان زیادہ آگئے ہیں تو یہاں تو کہت ہے اب وہاں جب گئے لینے کے لیے خدام اونٹ لے کے بوریاں لے کے تو اس نے کہا جی گلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا اب یہ خالی بوریاں لے کے واپس آ رہے ہیں اب جانے والے خدام کو بھی پتا تھا جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانکاؤں کے آستانوں کے مدارس کے مراکس کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں ان کو پتا تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں بیسیوں درجنوں سینکڑوں سب کو پتا ہے کہ بھئی گندم آرہی ہے مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے اب بوریاں لے اب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں ان کو تسلی دیتے ہیں رشتے میں نا کچھ ریت بوریوں میں بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے پھر حضرت ابراہیم سے گزارش کریں گے گلہ نہیں ملا وہ ایک خوبصورت ساباز کریں گے لوگوں کو دلوں کو تسلی ہو جائے گی اور پھر اگلا بندبس کر لیں اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھیں بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا ہشاش بشاش ہو گئیں بچے بوڑے بیمار سب ہی کے دل تسلی میں آگئے کہ آج کھانا ملے گا بوریاں کونے میں رکھ دیں حضرت ابراہیم آرام فرما تھے کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مسروفیت میں مشغول تھے ظاہراً انہیں بتایا نہ گیا اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دیں وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا اب جنابِ حاجرہ حضرتِ سارا اٹھیں ریت والی بوریاں جب کھولیں تو بہترین گندم نکلی اندر سے اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو پھر بغیر اور واللہ خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا اللہ ہے سب سے بہتر رزق دینے والا وہ کھولا ان کو بہترین گندم نکلی انہوں نے فوراً کنیزیں جیتے ہیں ان کو بلایا گندم پیس لی گئی اسی وقت کھانا پکنے لگا حضرتِ براہیم تشریف لائے کھانا چل رہا ہے لوگ لنگر کھا رہے ہیں اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ بھئی ہم تو لائے تھے ریت یہ گندم کیسے آگئی حضرتِ سارا اور جنابِ حاجرہ قریب آئیں تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں یہ جو گندم آپ لائے یہ بڑی اچھی ہے تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی جنابِ حاجرہ نے جنابِ سارا نے حضرتِ براہیم کے سامنے کر کے کہا یہ جو آپ کا مصری یار ہے نا یہ جو مصری یار نے گندم بھیجی ہے نا مصری یار نے کیا بات ہے خوشبو بھی عالی ہے پکانے میں بھی اچھی ہے دو لکمے روٹی کے چکے ہیں ذائقہ بھی کمال ہے یہ جو آپ کا مصری یار ہے حضرتِ براہیم کہنے لگے چھوپ کر جا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے وَتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَحِيمَ خَلِيلَ وہ جس نے کہا ہے نا ہم نے عبراہیم کو گہرہ دوست بنا لیا ہے یہ اس نے بھیجی ہے اس کو پتا تھا کہ جنابِ خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں مگائی اسی کی مخلوق کے لیے مگائی ہے تو یہ عرشی یار نے بھیجی ہے عرشی یار نے اور فرمایا جب عرشی یار بھیجے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی